تو سال دوہزار بیس بیٹ چکا ہے جس کے کھٹی میٹی یادیں اتحاس کے پننوں میں درد ہو چھویں ان پننوں کو اگر دوبارہ کھولیں گے تو زیادہ تر لوگوں کو تکلیفیں ضرور ہوں گی کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ سال اچھا نہیں رہا ایسا اس لیے کیونکہ کرونا مہماری نے جو اس سال میں ستم دیا اس سے ہر کوئی پریشان رہا چاہے بیاپاری ہو یا پھر نوکری پیشہ والے یا پھر عام گہنی دوہزار بیس ہر کسی کے لیے کسی نہ کسی روپ میں برے سپنے کی طرح رہا ہے سال دوہزار بیس اب اتیت کے پننوں میں درج ہے جس کی ویدائی کے آس میں پوری دنیا بیٹھی تھی پوری دنیا چاہتی تھی کہ دوہزار بیس جل سے جلد نکل جائے کیونکہ سال دوہزار بیس سے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی خوفنا کے یادیں چھوڑی ہوئی ہیں ایسا کیوں اس کے لیے ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ایک سال پیچھے دسمبر، نوبر، اکٹوبر، ستمبر، اگست، جولائی، جون، مائی، اپریل، مارچ، فروری، جنوری اکٹیس دسمبر دوہزار انیس کے دیر راگ جب پوری دنیا دوہزار بیس کے آگمن کے جشن میں ڈوبی ہوئی تھی دوہزار بیس کو لے کر لوگوں نے نئے سرے سے سپنے سجوئے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دوہزار بیس کا کالا سایا پرتیوی پر اپنی آگوش میں لینے آگے بڑھ رہا تھا درست چین میں ایک خطرناک وائرس نے جنڈے لیا تھا نام تھا کورونا جس نے پوری دنیا سمیں بھارت کے لیے مصیبت کھڑی کر دی یا یوں کہیں کہ پوری دنیا کے اصطرتو پر ہی سنکٹ مڑ رانے لگا سال دوہزار بیس سے بے شک کسی کی اچھی یادیں جڑی ہوں لیکن پوری یادیں پوری دنیا کی جڑی ہیں سال دوہزار انیس کے فلیش بیک میں جا کر یاد کری اس وقت کو جب دنیا امیدوں سے بھرے ایک نئے دشک کی شروعات کی اور دیکھ رہی تھی لیکن انہی امیدوں پر کورونا مہماری نے گھن لگا دیا دوہزار بیس کی شروعات میں ہی چین کے اندر ایک جان لیوہ وائرس کے بارے میں پتا چلا اس کے بعد سے ہی پوری دنیا مانو تھمسی گئی ارث ووستہ پر بریک لگ گیا اس کا سب سے پہلے اثر چائنا پر پڑا اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کورونا مہماری کی چپیٹ میں آ گئی مار چاہتے آتے بھارت میں بھی کورونا نے اپنی موجودگی درج کرا دی جس وجہ سے بھارت سرکار کو لوگ ڈاؤن جیسا کڑا فیصلہ لینا پڑا اور بھارت کی 135 کروڑ کی آبادی اپنے گھر کی چار دیواری میں نظر بند ہو گئی لوگ ڈاؤن سے ایک طرف پرواسیوں کی زندگی کو آگے بڑھانے کا سنکٹ پیدا ہو گیا تو لوگوں کا روزگار بھی چھن گیا یہاں تک کہ بھارت کی جی ڈی پی بھی اتحاس پہ پہلی بار سب سے نیچے چلی گئی یہ تو صرف کورونا کی بات تھی بھارت میں کئی ایسی گھٹنائیں بھی ہو جسے برے سپنے کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے دراصل سال 2020 میں بھارت اور چین کے 20 تناب چرم پر چلا گیا تھا ایک طرف چین کو کورونا کے جھنک کے روپ میں دنیا جانے لگی تھی اور پوری دنیا چین پر آخ ترے رہی تھی تو دوسری طرف چین سبھی کو نظر انداز کر بھارت سے دو دو ہاتھ کرنے کو تارو تھا اس پیج جون کے مہینے میں بھی بھارت اور چین کی سینہ کے بیچ ہنسک ڈھڑپ ہوئی جس میں بھارت کے 20 تو چین کے 40 جوان شہید ہو گئے حالکہ چین نے اپنے مارے گئے سینکوں کا آنکڑا جاری نہیں کیا ان سب کے علاوہ دلی پرسال دنگوں کا بدنما تاگ بھی لگا دلسل سٹی جن ایمیڈمنٹ ایکٹ کے بھرود میں دیش بھر میں پردرشن ہو رہے تھے اس دوران فروری کے آخری ہفتے میں پوروی دلی کے کئی علاقوں میں دنگوں کی آگ بھڑک گئے جس میں سیکڑوں گھر جلا دیے گئے کئی معصوموں کی جان چلی گئے اور سیکڑوں لوگ دھائل ہو گئے ان دنگوں کو یاد کر آج بھی لوگ سہر اٹھتے ہیں ان درد بھری یادوں کے علاوہ 2020 کے کچھ اچھی یادیں بھی ہیں چین سے تناؤ کے دوران ہی بھارت کی وائیوسینہ کی طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہوا بھارت کی زمین پر رافیل نے قدم رکھا 2020 میں بھارت میں رافیل کی دو خیب بھی پہنچی اور آگے بھی آئیں اتنا ہی نہیں اسی سال دیش کے کرڑوں لوگوں کی مانگ بھی پوری ہوئی دراصل رام مندر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ 2019 میں آیا اور اگست 2020 میں پردھان منتری نارین رمودی نے ایودھا میں بھوشی رام مندر نرمان کے لیے بھومی پوجن کیا دیش کے اتحاس میں 2020 کو انصاف کے روپ میں بھی یاد کیا جائے گا مارچ 2020 میں نربیہ کے چاروں دوشیوں پون مکیش اکشے اور ونے کو تہار میں فانسی کے تختیب پر لٹکایا گیا اس سے یہ تک 2020 کے جاتے جاتے دیش نے کسان آندرن کو بھی دیکھا جو ابھی بھی جاری ہے خیر سال بدلا ہے امید ہے کہ حال بھی بدلیں گے کرونا کی وجہ سے بھی 2020 یاد آئے گا لیکن لوگ ڈاؤن کو بھلایا نہیں جا سکتا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے کوئی پریشان رہا تو کسی نے لوگ ڈاؤن میں جم کر مستی بھی کی خیر کل ملا کر لوگ ڈاؤن سے دیش کی ارتفرستہ پر بھی برا اثر پڑا لاکھوں نوکریہ چلی گئیں اور کئی لوگوں کا ویعاپار گھاٹے میں آ گیا ریپوپ دیکھئے سال دوہزار بیس گزر چکا ہے اور دوہزار اکس نے دستک دے دی ہے لیکن دوہزار بیس نے اپنی چھاپ دوہزار اکس پر ضرور چھوڑی ہے کیونکہ پوری دنیا کو دوہزار بیس میں ملی چوٹوں کا درد دوہزار اکس میں بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ پوری دنیا ابھی بھی کورونا سنکرمڑ سے چوٹ رہی ہے کورونا وائرس اکیاسی مہاماری جس نے قریب قریب بیس لاکھ لوگوں کی جانبہ اور ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اپنی آگوش میں لے گیا گذہی سے زیادہ لوگوں نے کورونا سے جنگ جیت لی ہو لیکن سنکرمڑ کا اثر اتنی جلدی ختموں نہیں ہونے والا وہیں بھی 30 سال مہاماری کے پرکوپ کو تھامنے کے لیے بھارس سرکار نے مارس سے ہی قریب فیصلے لیے تھے جس کے تحت پیم نریندر موڈی نے سب سے پہلے ایک دن کا جنتہ کرفیو اس کے بعد 21 دن کا سخت لوگ ڈاؤن لگا دیا لیکن کورونا وائرس کی بڑھتی رفتار کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو ان لوگ کرنا مانو نامونکن ہونے لگا جس کی وجہ سے بھارت کی اردھ ویوستہ کو پڑا جھٹکا لگا کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دیش بھر کی سبھی پیکٹریوں پر تالے لٹک گئے اور دفتروں کے شٹر ڈاؤن ہو گئے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے اور کچھ لوگوں کی نوکریہ جیسے تیسے بس بچ گئے تو ان کی سیلری میں کٹوٹی کر لی گئے تو وہیں لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ مار پرواسی مزدوروں کو پڑی کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے زندگی مانو دھم گئی سڑکے سونی ہو گئیں بہت خطرناک والا پدوشڑ اسطر ایک دم صاف ہو گیا ایسے میں بڑی سنکھیا میں دہاری مزدوروں اور پرواسی مزدوروں کا پلائن شروع ہو گیا اور پلائن کی جو تصویریں ان دنوں سامنے آئیں وہ واقعی دہلا دینے والے تھے آپ کی آنکھوں کو نم کرنے کے لیے وہ تصویریں کافی تھے لوگ ڈاؤن میں کھانے پینے سے لے کر مولبوط سوویدھاؤں کا اسطر شون نے تھا وہیں ایک دور آیا جب لوگ ڈاؤن سے ان لوگ کا سفر شروع ہوا اور دھیرے دھیرے ان لوگ میں قدم رکھنے کے بعد آرطی قدوی دھیان شروع ہونے لگے تمام دفتر اور فیکٹریوں کے تالے پھر سے کھلنے لگے لیکن ابھی بھی کورونا کا ڈر سب کے ذہن میں ہے اس لئے زیادہ تر کمپنیوں نے اپنے کرمچاریوں سے ورک فرم ہوم کروایا تو وہیں لوگ ڈاؤن کی اثر نے دیش کی اردھویوستہ کو پوری طرح تباہ کر دیا وہیں بے سوط پڑھی دیش کی اردھویوستہ کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے گیندر سرکار نے 20 لاک کروڑ کے راہت پیکج کی خوش لاکی جیسے تھوڑی راہت پہ حالانکہ لوگ ڈاؤن کے ویجے سے صرف نقصان ہی نہیں ہوا بلکہ کچھ فائدے بھی لوگ ڈاؤن کی ویجے سے فیکٹرییاں پند پڑی ہیں تو ندیوں کا پانی اتنا ساف اور سوکش ہو گیا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی گنگا صفائی کیلئے جو کام پی ام موڈی کا ایک الگ مطرالے اور ہزاروں کروڑ کا بجٹ نہیں کر پایا اسے محض کچھ دنوں کے لوگ ڈاؤن نہیں کر دکھایا کموویش دیش کی ہر ندیوں کا یہی حال رہا سب پہلے کی تلنا میں زیادہ ساف اور سوکش ہو گئی وہیں لوگ ڈاؤن نے پردوشڑ کو ختم کر دیا کیونکہ گاڑیوں اور فیکٹریوں کے بند ہونے سے پردوشڑ نا کے برابر تھا اور دلی ممبئی اور چین نای جیسے شہروں میں اتنا ساف آسمان پہلی بار دیکھنے کو ملا کھا 2020 کو کوئی بھی بھول جائے یہ بہت مشکل ہے سال ضرور بیت گیا لیکن اس نے جیون بھر ایک کہانی کر دی آنے والی پیڑی پڑے ہی اتسکتا کے ساتھ اس کورونا کال کے قصوں کو آنے والی پیڑیوں کو ضرور سنائے گی پیرنی پول جنتہ ٹی بی 2020 میں چین نے بھی اپنی حرکتوں کو جاری رکھا بے شک ہمیں کورونا نے پریشان کیا لیکن اس سال چین نے بھی گلوان بورڈر پر اپنی مرنیادہ ناگی اتنا ہی نے چین سے جھڑپ میں دیش نے 20 جوانوں کو بھی کھو دیا 2020 میں چین اور بھارت کے رشتے بہت نازک رہے سال 2020 کو بے شک صدیوں تک بھولا نہیں جا سکے گا کیونکہ یہ سال آپ داؤں کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہیں سال کی دین ہے بھارت اور چین کے رشتوں میں کڑواہت سال 2020 میں دونوں دیشوں کے بیچ تناؤں گہراتا چلا گیا اور حالات جنگ کے آخری پڑاؤ تک چلے گئے کیونکہ شاید 1962 کے ید کے بعد کبھی ایسے حالات رہے گا دراصل اس کے شروعات اس وقت ہوئی جب پوری دنیا میں کرونا مہاماری نے اپنا گہر دکھانا شروع کیا اور پوری دنیا چین پر آروپ لگانے لگی یہاں تک کی امریکہ نے تو چین کو دھمکی تک دے ڈالی کیونکہ کرونا وارس چین کے وہان شہر میں پنپا اور پوری دنیا میں فیل گیا جس سے دھیان ہٹانے کے لیے چین نے چال چلتے ہوئے بھارت سے پنگے لینا شروع کر دی چین نے اپنی وستار وادی نیتی کے تحت دادا گری دکھاتے ہوئے گلوان گھاٹی میں بورڈر کی آس پاس انسپراسٹرکچر کا نرمال کرنا شروع کر دیا یہاں تک کی سینکو کی جھاؤنی بنا کر ایل ایسی کے پاس پی الے کی تیناتی بھی شروع کر دی وہیں دوسری اور بھارت نے بھی چین کی ناپاک نیت کو سمجھتے ہوئے گلوان سیما پر سینکو کی تیناتی کر دی تاکہ وقت رہتے چین کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا جاتے لیکن بھارت کا جواب چین کو اس بار بھی راست نہیں آیا اور حالاک اس وقت اور زیادہ بھگڑ گئے جب چینی سینکو نے گشت لگا رہے بھارت کے جوانوں پر کائرانہ حملہ کر دیا اس جھڑپ میں ماتربھومی کی رکشہ کرنے والے دیش کے 20 جوانوں کو ہم نے کھو دیا حالاکہ اتران دیش کے جوانوں نے بھی چینی سینکو کو انہی کی بھاشا میں جواب دیا اور قریب 40 چینی سینکو کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا لیکن چین نے اپنے اس نقصان کی بات کبھی نہیں قبولی حالاکہ بھارت نے اپنے دیش کے شہیدوں کو پورا سممان دیا اور پورا بھارت شوک میں ڈوک گیا اس گھٹنا کے بعد سے ہی دیش بھر میں چین کے خلاف گصہ فوٹا اور پورے دیش میں چینی سامانوں کا بہشکار شروع ہو گیا یہاں تک کہ چین کو سبق سکھانے کے لیے چین پر کڑے پرتبند لگائیں اور قریب 100 سے زیادہ چینی اپکیشن پر پین لگا دیا گیا جس اچین کو اب تک کروڑوں ڈالر کی چپت لگی حالاکہ تب سے لے کر اب تک دونوں دیشوں کے بیچ کئی دور کی بیٹھک ہوئی تاکہ سیما پر تناؤ کو کم کیا جا سکے اب امید ہے کہ آنے والا سال دوہزار اکیس دونوں دیشوں کے رشتوں کے لیے اچھا ثابت ہو تاکہ دونوں پڑوں سی دیش ایک دوسرے کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی وی حالاکہ دوہزار بیس دیش کی وائیو سینہ کے لیے بیہر لکی رہا کیونکہ دوہزار بیس میں وائیو سینہ کی طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہوا دراصل اسی سال دیش کو رافیل کی سوغاد بھی بلی جس سے اب چین اور پاکستان بھی خوف کھانے لگا ہے کیونکہ رافیل دیش کی سرکشہ ورستہ کے لیے گیم چنجر ثابت ہوگا بجلی سا تیز ہے وہ ہوا گلام ہے اس کی آسماں سے کرتا ہے باتیں دشمن بھی کافتے ہیں خوف کا دوسرا نام ناپاں کی رادے ہوں گے ٹھے گگن کا یودھا ہے وہ یہ چند الفاظ اس کی تاریف میں بہت کم ہیں جو رافیل دوہزار بیس میں بھارت کی شان بنا بھارتی ہے وائیو سینہ کا بھیمان بنا تو وہیں نئے سال دوہزار اکس نے بھی دستک دی دی ہے لیکن دوہزار بیس میں بھارت کو ملے نایاب تحفے نے تشمنوں کی نیندیں اُڑا دی بے شک کورونا کال میں دیش پریشان رہا لیکن رافیل کے آگمن سے بھارت کے آسمانی کڑگڑا ہٹ نے دیش واسیوں کو گرف سے بھر دیا دراصل اٹھائیس جولائی دوہزار بیس کو دیش کی سرزمی پر پہلی بار پانچ رافیل ویمانوں نے قدم رکھا جس سے دیش واسیوں کا سینہ گرف سے چوڑا ہو گیا بے شک کورونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید تھے لیکن سات ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر امبالہ پہنچے رافیل ویمانوں کو ہر بھارتیہ نیہارتا رہا حالانکہ رافیل کی دوسری خیب بھی بھارت کو مل گئی جس سے انڈیا نے ایر فورس کی تاکت کئی گناہ بڑھ گئی ان رافیل ویمانوں کی زد میں نہ صرف پاکستان ہے بل کی آدھا چین بھی ویشے شگیوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ دکشل ایشیا کی کشیتریے راجنیتی میں بھارت کے لیے رافیل ویمان گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں ایر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے جن میں راڈار سے پکڑ میں نہ آنے کی کشمتہ ہے اس طرح کی ویشمتہ والے لڑاکو ویمان چین کو چھوڑ کر بھارت کے کسی بھی پڑوسی کے پاس نہیں ہے جبکہ رافیل کی آنے سے بھارتیہ ویوسینہ پاکستانی ویوسینہ سے کئی گناہ آگے نکل گئی کیوںکہ اس کے پاس جو سب سے انت ویمان ہے وہ چین سے لڈاک میں تناؤ تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ رافیل ویمان بہت ہی مہتپون ثابت ہو رہتے ہیں کیونکہ لڈاک سیما کے حساب سے دیکھیں تو رافیل لڑاکو ویمان فٹ بیٹھتا ہے رافیل اوملی رول لڑاکو ویمان ہے یہ پہاڑوں پر کم جگہ میں بھی اتر سکتا ہے اسے سمدر میں چلتے ہوئے یدھو پوت پر بھی اتارا جا سکتا ہے خیر دوہزار بیس دیش کی ویمان سینہ کے لیے اچھا ثابت ہوا تو کجس رافیل کی سالوں سے درکار آج وہ ویمان سینہ کا اہم حصہ بن چکا ہے بیورو ریپور جنتہ ڈیوی رام بھکتوں کے لیے سال دوہزار بیس ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا کیونکہ اسی اتحاسک سال میں بھگوان رام کے کروڑوں بھکتوں کی مراد پوری ہوئی ہے کیونکہ دیش کے پردھار منتری نریندر مودی نے اسی سال آئے ادھیا میں رام مندر کی آدھار شلا رکھی انگریزوں کی زمانی سے چلا آ رہا ایک ایسا مدہ جو دوہزار بیس میں ختم ہو گیا اس مدے نے کئی بار دنگے کروائے کئی لوگوں کا قتل عام ہوا اور سیاسی اٹھا پٹک نے تو کسی کو ستہ کی کورسی پر بیٹھا دیا تو کسی کو گرا دیا یا تک کسی مدے نے کسی کو شونے سے شکھر تک پہنچایا تو کسی کو آرش سے فرش تک لا دیا یہ تھا ایلتھیا میں رام مندر نرمان جس کی نیو بیتے سال دوہزار بیس میں رکھ دی گئی پانچ اگس دوہزار بیس کو ہی وہ شب دن تھا جب پی ایم نریندر مودی نے بھوک کارکرم کے دوران رام مندر کے نیو رکھی اور ہمیشہ کے لئے اس مدے کو شونے بنا دیا دراصل آیودیا کا رام مندر ویوات ایک راجنیتک احتیحاسک اور سماجک دھارمک ویوات تھا جو نبی کے دشک میں سب سے زیادہ اوبار پر تھا اس ویوات کا مول مدہ رام جن بھومی اور بابری مسجد کی ستیتی کو لے کر تھا جس کا سمادھان تو مانینیہ سپریم کورٹ نے 2019 میں ہی کر دیا تھا لیکن 2020 میں اس کی نیو رکھا جانا بھی کم احتیحاسک نہیں تھا خود پی ایم نریندر مودی نے پورانک نگری آیودیا میں ایک پھوک کارکرم کے دوران پی ایم چاندی کی ایٹ اور چاندی کے فاورے سے شریرام جن بھومی مندر نرمان کی ادھارشی لڑکی یہاں بتا دے کہ مندر کی نیو رکھا جانا محض ایک کارکرم نہیں تھا اس کے پیچھے کئی سیاسی مائنے رہے جو بیجے پی کے لئے کافی مہت پون تھی کیونکہ رام مندر ہی بیجے پی کا ہی سب سے بڑا اور سب سے پرانا چناؤی وائدہ تھا اس کے لئے بیجے پی نے نبے کے درشک سے سنگھ شروع کیا تھا حالکہ بیجے پی نے اپنے چناؤی وائدے کو پورا کر دیا بے شک کرونا کال میں بھو رام مندر کی ادھار شریلہ رکھی گئی لیکن پوری آیو دھی نگری کو احتی حس تور سے سجا گیا تھا چاروں اور رام کی دھن ہی سنائی دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ سچ مجھ تریتا یک کے رام دھرتی پر آنے والے اور انہی کے سواگت کے لیے پوری آیو دھیا سجائی گئی ہے بیورو ریپورٹ جنت ٹی 2020 کے آخری مہینے میں دیش پر کے کسانوں کی ناراض کی دیکھنے کو ملی دراصل کی مودی سرکار نے کسانوں کے حط میں تین کشی کانون لاغو کیے لیکن یہ تینوں ہی کانون کسانوں کو راس نہیں آئے اور انہیں رد کروانے کیلئے دلی کی سیماو پر کسان دیرہ ڈالی ہوئے ہیں دو ہزار بیس جاتے جاتے دیش کے کسانوں کو ایک عجیب سی چندہ دے گیا دو ہزار بیس تو بیت گیا لیکن کسانوں کی چندہ وں کی لکیریں ابھی بھی ان کے معافی پڑے کیونکہ کیندر سرکار کے تین پرشی کانون نے کڑاکے کی سردی میں دلی کی سیماو پر ڈیرہ ڈالنے کے لیے کسانوں کو مجبور کر دیا لیکن کسانوں کو امید ہے کہ کیندر کی موڈی سرکار ان کی آواز سنے کی اور ان کی سمسیاؤں کا حل ہوگا دراصل کسانوں کو در ہے کہ کئی کیندر سرکار کے تین کشوی کانون کی وجے سے ان کی فسنوں پار ملنے والا نیومتم سمرتن مولی یعنی مس پی خط نہ ہو جائے اور ان کی زمین یں کورپوریٹ گھرانے نہ چھینی حالکہ سرکار کا کسانوں کی مانگو کی پرتی رک نرم ہے اور کانون کو کچھ سنشودن کو تیار ہے لیکن کسانوں کی سیدھی مانگ ہے کہ تینوں کانون رت کی جائے لیکن اسی گیمہ گیمی میں کسانوں کا نومبر سے شروع ہوا اندولن اب نئے سال یعنی 2021 میں بھی پرویش کر چکا ہے جیسے جیسے پارا گرتا جا رہا ہے کسانوں کا اندولن بھی زور پکرتا جا رہا ہے دلی سیماعوں پر جس طرح کے حالات ہیں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ کسانوں اور سرکار کے بیچ یہ گتی روز جل ختم نہیں ہونے والا دلی بارڈر پر کئی کسانوں کے موت بھی ہو چکی ہے وہ ہی آپ کسان صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا آگیا چکے ہیں اور ان کے پاس بغیر اپنی مانگے پوری کروائے پیچھے لوٹنے کا وکلپ ہی نہیں ہے کسانوں کی سنیں آپ پردان منتری ہیں آپ راجہ ہو اور یہ آپ کی پردان شڑکوں پر رہی ہے بس راستہ ہے راستہ 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 جنو آیا یہ جانگے آسی ساڈیا جانا بگ جانا آسی نہیں بڑھانگے ہمیں تو صرف ایک چیز کی لوڑ جو ہمارے کانون باپس یہ لے لے اور ہم کو میریمم سپورٹ پرائز جو ہمارا بنتا ہے تو کسان نشے کرائے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کانون تو رت کروانے ہی ہے بہرحال سرکار کی اور سے بلگاتار یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تینوں کرشی کانون کسانوں کے حط میں لیکن کسانوں نے جس طرح آندولن کے ذریعے اپنے تیور دکھائے ہیں اس سے لگتا ہے کہ آندولن ضرور اور آگے کھن سکتا ہے کیونکہ کسانوں کی تیاری پوری طرح دکھ رہی ہے 2020 میں ڈلی کے دنگوں نے بھی دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کرنکت کرنی کی کوشش کی پوروی ڈلی کے کچھ علاقوں میں ہوئے دنگوں سے پورا بھارت ہل اٹھا دراصل سٹی جن امن ایک کے ورود کے دوران دلی میں اچانک دنگوں کی آگ سلگ گئی جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سیکھ لوگ غیل ہو گئے بھارت میں کئی دھرموں اور ورگوں کے لوگ رہتے ہیں تب ہی تو بھارت کی پہچان ہی فیویدت میں ایکتہ کے روپ میں ماری جاتی ہے لیکن کئی بار آپ سی سوارتھو کی وجہ سے کچھ لوگ دھرم اور مجھاب کے نام پر ایک دوسرے کی بیچ نفرت کی کھائی پیدا کر دیتی ہے جو دنگے کے روپ میں دیش کو جھیلنی پڑتی ہے 2020 میں بھی دیش کی رازدھانی دلی پر دنگے کا بدنما داغ لگا اور وہ بھی تب جب امریکی راشت پتی ڈونال ٹرمپ بھارت کے دورے پر تھے ہر اکن دنگوں نے اپنا روپ ان کے واپس لوٹنے کے پات دکھایا لیکن جب تک دنگوں پر پوری دنیا کی نظریں پہت چکی تھی دراصل فروری کے آخری ہفتے میں پوروی ڈلی کا علاقہ دنگوں کی آگ میں جھل سا وزی تھی ناغرکتہ سنچودھن کانون کیونکہ پاکستان سی آئی ہندو دلی کا شاہین بھا گلا کا سی آئی ویروتھی پردرشن کے روپ میں روپ خیات ہو گیا یہی پر سی آئی کے خلاف لمبے وقت تک پردرشن چلا اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اس پردرشن میں شامل ہوئے ان میں ادھکانش مہلائیں تھی اسی دوران پوروی دلی کے زاپرہ جب اسی طرح کا پردرشن شروع ہوا تو سی اے کے سمرت کو نے پردرشن شروع کر دیا جس کے بعد دلی کے پوروی علاقوں میں ایک دم ہنسہ فیل گئی شروعباد میں کچھ ایک علاقوں میں پتھر بازی ہوئی لیکن دیرے دیرے یہ بڑے سطر پر فیل چلی گئی ایسی ایسی تصویر سام کئی علاقوں میں وہانوں میں توڑ فوڑ کی گئی آگ جنی اور پتھر بازی ہوئی پولس تک کو نشانہ بنایا گیا دلی میں پورے تین دن تک مجہبی ان ماد دکھا دلی میں ایسی ہنسہ اور قتلے آم 1984 کے بعد پہلی بار دکھا چھوڑا گیا چار اور بس دنگوں کے نشان تھے ترد تھا دلی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی ایسی قتلو گارت کیوں ہنسہ گرس تلاک میں آواج تک روک نی پڑی یہاں تک موضی سرکار کو اپنے سب سے کابل افصاروں میں سے ایک راشتی سرکش سلح سرکار آج ڈوبھال کو ہنسہ گرس تلاک میں بھیج نہ پڑا حالا کتین دن بعد ہنسہ پر کابو پالیا گیا لیکن سوال اب تک زندہ ہے کیوں اور کیسے دیش کی رازدھانی دلی چلتی رہی کیا سوچی سمجھے رڑنیت کے تحت ہنسہ ہوئی تھی اس طرح کے اور سیکڑو لوگ گھائل ہوئے دلی کے دنگے تو تھم گئے لیکن دنگوں میں اپنوں کو کھونے کا مرم ہمیشہ بنا رہے گا خیر وقت ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے تو اب 2020 گزر چکا ہے امید ہے کہ وقت کے ساتھ دنگوں کے زخم بھی بھر جائیں اور آنے والے سمیں لوگ ان دنگوں سے یہ سیکھ لیں گے کہ دنگیں صرف اور صرف تر دیتے ہیں بیور ریپورٹ جنتا ٹی وی تو اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پریشکس میں فلا لیتا ہے ایک چھوٹے س بریک کے